اتر پردیش میں اویسی کی زبان پر پھر سے آزم خان کا نام کیا آزم خان آنے والے وقت میں مجلس میں شامل ہوتے ہیں یا پھر نہیں یہ تو آزم خان اور ان کی فیملی کا ہی فسلہ ہوں گا عتیق احمد مختار انساری اور پھر آزم خان کا نام اویسی نے کہا کہ ستاویس فیصد مسلمان اتر پردیش کی جیل میں ہیں پانچ سال سے لے کر پندرہ سال کے بچے سات فیصد آج تعلیم سے محروم ہیں اور مسلمان زیادہ تعداد میں گراجویٹ نہیں ہے آخر کیوں اویسی نے عتیق احمد مختار انساری اور آزم خان کا نام لیتے ہوئے کہا کہ آج جیلوں میں ہے اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے مختار انساری کو ویلکم کہہ دیا اور عتیق احمد کی ایلیہ شہستہ پروین کو امیدوار بنانے کا اعلان بھی کر دیا سیاست اتر پردیش میں آئے دن گرم ہو رہی ہے اتر پردیش میں اویسی کی زبان پر آزم خان کے پھر سے ایک مرتبہ نام سے سیاست گرم ہو گئی ہے کیونکہ عتیق احمد بھی سماج والی پارٹی کے دگش نتاؤں کی لسٹ میں تھے عتیق احمد کو سماج والی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا اور باہر کا راستہ دکھا دیا آزم خان بھی ان دنوں جیل میں ہے اور دو سال کا عرصہ ہونے آ رہا ہے ابھی تک جیل سے ریاہی عمل میں نہیں آئی آزم خان کے فرزن رکنے اسمبلی اور ان کی ایلیا بھی رکنے اسمبلی سماج والی پارٹی سے ہے آنے والے وقت میں کیا آزم خان بھی سماج والی پارٹی کو الویدہ کہہ دیں گے یہ تو آزم خان اور ان کی فیملی کا ہی فیصلہ ہوں گا لیکن بار بار اویسی کی زبان پر آزم خان کے نام سے سیاست گرم ہو رہی ہے آپ کو بتا دے سماج والی پارٹی میں مسلم ہوت کا ایک بڑا حصہ ہے وہ بھی آزم خان کی وجہ سے ہے اور آج اویسی ونیس فیصلی مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے اپنا پرچم لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج مسلمانوں کو ایک ہونے کے لیے اپیل کر رہے ہیں آنے والے وقت میں اویسی کی پارٹی میں اگر آزم خان آتے ہے تو وہ بھی بڑا حصہ ہٹ جائیں گا سماج والی پارٹی بھی مسلم اوٹ سے محروم ہو جائیں گی بی ایس پی بھی مختار انساری کو باہر کا راستہ دکھا دی مجلس نے مختار انساری کو بھی ویلکم کیا ہے آزم خان سے بھی آنے والے وقت میں کیا اویسی ملاقات کرتے ہیں یا پھر نہیں یہ تو اویسی کا ہی فیصلہ ہوں گا لیکن اویسی اور آزم خان کو لے کر اتر پردیش میں سیاست گرم ہے بیورو ریپورٹ بھارت کی ترقی سینسالیس میں بٹھوارے کے وقت ہمیں حق تھا پاکستان جانے کا آپ کو نہیں تھا ہمیں حق تھا لیکن ہمارے اجزاد نے یہ تحقیہ کی یہ وطن ہمارا ہے ہمارے اجزاد کی قبریں ہیں یہاں ہمارے بزرگوں کے مزارات ہیں یہاں جامعہ مصدید ہے دلی کی تاج محل ہے قلعے ہیں ہمارے بزرگوں کی یادیں ہیں اور یہی آج دھروہر ہے ہمارے بھارت کی وہی لوگتدار ہو گئے انہی کا نام لے کر سڑکوں پر مارا جانے لگا ہم اپنی مرضی سے رکے تھے ہمیں کسی نے زبردستی نہیں روکا تھا جو اپنی مرضی سے رکے ان کے لیے آج ہی صدن میں یہ کہا گیا کہ جو وندے ماترم نہیں کہے گا اسے بھارت میں رہنے کا عجیقار نہیں ہوگا آزم غان جیل دے ہیں آزم غان جیل دے ہیں وکری چوری کے جیس میں جیس مک ہو جاتا ہے مختار جیل دے ہیں اور اونتر پردیش کی چھیلوں میں ستاویس پیس ات مسلحان یہ قورمیت آف انڈیا کا جیک آئے اندرکتا ہے اونتر پردیش نے پانچ سال اور پندرہ سال کے ذرمیان میں جب بچیہ سکول کو نہیں جاتے ساکھ پیس ات مسلحان ہے اونتر پردیش اگر گریویٹس ہم سے کن نکل دے تو مسلمانوں کے دو فیصد بتاؤ پھر کم اٹھو گیا کم اٹھو گیا بتاؤ تمہارا خون جوزا جا رہا ہے تمہارے سراخی کے حضاہوں کو ختم کر دیا گیا کہ زندگی میں ایک مصباح کبھی اپنے آج کے لیوڑ دے کر دیکھو تم نے فرسو انکمام کو گیا کیا حاصل رہا تم کو بتاؤ تم نے آج ہم تمام نے سنا زیادیخ صاحب کے حلیہ ہماری بہن ہے اس بہن اپنے شوہر کا خط کر کر سنا رہی تھی کہ جذبات سے مغلوب ہو گئی پان سال سے اپنے شوہر کو نہیں دیت پاس کی بچی اپنی باپ کی معورت سے محروم گھروں کو گمالش کر دیا گیا آزم خان جیل دے لے لکھنی جوری کے جیس میں جیس کو کھو جاتا ہے مختار جیل دے لکھنی جوری کے جیس میں جیس کو کھو جاتا ہے اٹھنا ہوئے اور ایسے اٹھا ہوگے انشاءاللہ اتھالہ جیسا اللہ کی حکم پر گھور سورج نکلتا ہے یہ بادل سکائیے تو میری بات کو یادت ہو انشاءاللہ اتھالہ سورج نکلے گا سورج کی گرنے چمکائیں گے آپ کو اور جب دھول پائے گی تو دنیا سمجھے گی کہ ہاں جس کام نے ساکھ سال جوڑ اور سوکا دے گا آج وہ باشور ہو چکا ہے آج وہ اپنے ہم کو پہتان چکا ہے آج وہ چکا ہے